گلے کے پچھلے حصے میں بار بار بلغم کا آنا بار بار گلہ ساف کرنا اور بار بار ساف کرنے کی ضرورت محسوس ہونا بات کریں گے آج اس کی علاج کی اور ایسے تین وجوہات کی جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے گلے کے پچھلے حصے میں بلغم کا آنا بار بار گلہ ساف کرنے کی ضرورت محسوس کرنا بات کریں گے علاج کی اور ایسے تین وجوہات کی جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے سمجھیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور آج اس ویڈیو میں میں وہ سب کچھ کور کروں گا جس کے بعد آپ کو کبھی بھی یہ پرابلم نہیں ہوگی دیکھیں جب آپ انٹی بائیٹکس لیتے ہیں اور سپیشلی جب وائرل انفیکشن کے لیے لیتے ہیں تو وہ انفیکشن کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی بیماریوں کی وجہ بن سکتی ہے انٹی بائیٹکس جراسیموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم میں فرنڈلی جراسیم کو بھی ختم کر دیتا ہے اور یہ وجہ بنتا ہے آپ کے مدافعی نظام کی کمزوری کا اور آپ کا ایمیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے اور انفرنڈلی جراسیم کو ختم کرنے کی وجہ سے آپ کے بدن میں فنگس کی گروہ سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ فرنڈلی بیکٹیریا جو آپ کے جسم میں فنگس کے اٹیک کو روکتے تھے اور چونکہ اب ختم ہو گیا ہے اس لیے اب یہ فنگس پورے باڈی میں پھیل سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سائنس کی وجہ بھی بن سکتی ہے سائنس ایسی ایک میڈیکل کنڈیشن ہے جس میں آپ کے ناک کے اندر سوزش ہو جاتی ہے اور یہ سردرد بہتی ہوئی ناک یا بند ناک کی وجہ بن سکتی ہے تو آپ ایک چوٹی سی وائرل انفکشن ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اب ایک بڑے مسئلے میں پانس چکے ہیں اور اب آپ کو سہارا لینا پڑے گا کسی سٹرونگ میڈیشن کی جو آپ کے اس مدافعتی نظام کو اور بھی کمزور کرتی ہے تو ہم ایک ایک کر کے آپ کو بتائیں گے کہ اس ہیوی میڈیشن کے بغیر آپ گلے کی اس انفکشن کو کیسے ختم کریں گے نمبر ایک ہے گرڈ جس میں میڈے اور اسفیگس کی درمیان جو وال ہوتی ہے وہ بند نہیں ہو جاتی جس کی وجہ سے میڈے کی جو تضاب ہے وہ خوراک کی نالی میں بار بار آ جاتا ہے یہ ایریٹیشن کرتا ہے اور سوزش کرتا ہے جو گلے میں ریشے کی وجہ بنتی ہے اور بار بار گلہ صاف کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے بہت سے لوگ اس مسئلے کا شکار ہیں اور اکثر انہیں انٹی ایسیڈز دی جاتی ہیں یعنی میڈے کی تضابیت کو ختم کرنے والی گولیاں دی جاتی ہے اصل میں یہ مسئلہ میڈے میں کم تضاب کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی اگر ایسیڈز میڈے میں کم ہو تو یہ وال یہ بند نہیں کر سکتا اور جو ایسیڈ ہوتی ہے وہ آپ کے خوراک کی نالی میں بار بار آ جاتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ایک اور ویڈیو بھی تفصیل سے بناوں گا بیٹین ہائیڈو کلورائیڈ کی اصول آپ کھانے سے تین یا چار گھنٹے پہلے لے سکتے ہیں اور ساتھ میں ایٹ کر لے ایفل سائیڈر وینگر اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے میڈے کا پی ایچ وہ بیلنس ہو جائے گا جو آپ کے میڈے کے ایسیڈ کو برابر رکھتا ہے آپ انڈوسکوپی جیسے مہنگے علاج کی طرف بھی جا سکتے ہیں تو اس سے پہلے کہ آپ اس طرح علاج کر لیں تو ایسیڈ ریفلکس کو ٹھیک کرنے کا یہی ایک علاج ہے اور بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ایسیڈ ریفلکس کا شکار جتنے بھی مریض ہے وہ میڈے میں ایسیڈ اور بلوٹنگ کا شکایت کرتے ہیں دوسری وجہ پوس نیٹل ٹریپک کی وجہ ہو سکتی ہے اور یہ ایک ایسی میڈیکل کنڈیشن ہے جس میں آپ کے ناک کی کیوٹی سے اس کے پچھلے حصے سے گلے میں بار بار ریشہ ٹپکتا ہے جو آپ کو کانسی کرنے پر بار بار مجبور کرتی ہے وائرل یا بیکٹیریل یا فنگل انفیکشن کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے اور یہ ان بائیو فیون کی وجہ سے ہو سکتا ہے جو ہمارے فرینڈلی بیکٹیریانے انٹی بائیٹکس اور فنگل سے بچنے کے لیے بنائی ہوتی ہے باڈی فرینڈلی جراسیم کالونیز بناتی ہے جو اپنے اردگرد ایک ڈال سی بنا لیتے ہیں یہ ڈال انٹی بائیٹکس سے ختم ہونے والی یعنی نقصانات کو بچانے کیلئے استعمال کی جاتی ہے اور اگر یہ ایسا نہ کرے تو آپ کے کھائے جانے والی انٹی بائیٹکس ان فرینڈلی جراسیموں میں اور اثر جراسیموں میں فرق نہ کر پائے گا اور پھر وہ سب جراسیموں کو مار دے گا ایک اور وجہ کیلسیفیکیشن بھی ہے دانتوں میں ٹارٹر جمنا اور آرٹریز میں بلاکچ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس کو اگر آپ انٹی بائیٹکس سے ٹریٹ کریں گے تو یہ مزید بگڑ جاتی ہے تو یہ آپ کو فیل ہوگا کہ اگر آپ نے ایک ہفتے پہلے یا ایک مہینے پہلے جو میڈیسن انٹی بائیٹک لی ہے تو اس سے یہ مسئلہ اور بھی بڑھ جائے گا اور آپ کے حلق میں ہمیشہ ریشہ ٹپکتا رہے گا رات کے وقت آپ سنورنگ کرتے ہیں خراتے لیتے ہیں سانس اچھی طرح سے نہیں لے پاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ فنگل انپیکشن کی گروت اور بائیو فیون کا ڈسٹرب ہونا فرینڈلی بیکٹیریا یا فرینڈلی مایکروب کا ختم ہو جانا یہ سب وجوہات شامل ہیں دیکھیں یہ جو فرینڈلی جراسیم ہے یہ آپ کے انٹی بائیٹکس کانے کے بعد اپنے ارد کے بائیو فیمز کو مزید سٹرونگ کر دیتے ہیں اور یہ بائیو فیمز سلیمی ہوتی ہیں یہ اپنے آپ کو پروٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نتیجے میں بہت زیادہ ریشہ پیدا کرتا ہے اگر آپ کا ریشہ یلوش ہے یا گرینش ہے تو یہ بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہوگی سکتا ہے لیکن اگر وائرل انفیکشن ہے تو اس کیس میں آپ کا جو ریشہ ہے وہ سفید یا صاف رنگ کا ہوگا اور جو ریشہ ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا لیکن یہ ہنڈر پسٹ ایکوریٹ نہیں ہے کبھی کبھار آپ دونوں انفیکشن کا ایک وقت میں شکار بھی ہو سکتے ہیں پوس نیزل ڈریپ اگر یہ پرابلم سیویر نہیں ہو تو آپ نارمل سلوشن سے نارمل سلائن سلوشن سے آپ گرگل لے سکتے ہیں گرگل کر سکتے ہیں اور غرارہ کر سکتے ہیں سالٹ وارٹر سے آپ نیزل رنس کر سکتے ہیں مطلب آپ اپنے ناک کو اندر سے اچھی طرح نارمل سلائن وارٹر سے دو سکتے ہیں اس کے لئے مارکٹ میں نیزل ڈرینس کی جو بوتل آتی ہے جس میں ایک نتنے سے آپ پانی ڈالتے ہیں اور دوسرے سے وہ واپس آتا ہے نیزل ڈرینس کا طریقہ آپ کئی ویڈیوز میں سیکھ سکتے ہیں سالٹ انٹی مائکروبیل پروپرٹیز رکھتا ہے نمک میں جراسی مارنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے اور مائلڈ انفکشن کو کیور کرنے کا بڑا آسان اور سستہ ذریعہ ہے یہ نمک والا پانی آپ اپنے گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں جس میں ہاؤف ٹی سپون اس کو آپ ایک کپ پانی میں ڈال دیں اور اس نین گرم پانی سے اپنے ناک کو اچھی طرح سے دھولیں ایک اور بہت ایفیکٹو اور کرامت طریقہ ہے کہ آپ بیبی شیمپو استعمال کر سکتے ہیں نیزل رنس کیلئے آپ بیبی شیمپو یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کیلئے آپ ریگولر شیمپو استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں بہت زیادہ کیمیکل استعمال کی گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کے ناک کے اندر ایریٹیشن پیدا ہو سکتی ہے اور انفلمیشن یعنی سوزش کی وجہ بھی بن سکتی ہے اس میں آپ چار کپ پانی میں دو ٹی سپون بیبی شیمپو استعمال کر لیں اور اس نیم گرم پانی سے اپنے ناک کو دن میں تین سے چار مرتبہ اچھی طرح سے رنس کر لیں اور یہ سائنسز میں جمع ہوئے ریشے کو مکمل طور پر ڈائیلوٹ کر دے گا اسی ریشے کو مکمل لوس کر دے گا اور اگر آپ ان دونوں کا کمبینیشن کر لیں یعنی مکس کر لیں سالٹ والے وارٹر کو اور بیبی شیمپو کو تو یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہو جائے گا اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بہت مددگار ثابت ہو اس کے علاوہ پائیوڈین کا استعمال آپ کر سکتے ہیں یعنی پائیوڈین کا ایک حصہ آپ لے لیں اور پانی یعنی پپٹی پپٹی دونوں آپ کر لیں اور وارٹر میں اس کو ڈائیلوٹ کر لیں اور کارٹن برٹس کے ذریعے اپنے نتنوں میں اچھی طرح سے لگائیں پائیوڈین جو ہے یہ یہ ایک بہت اچھا انٹی مائکروبیل ایجنٹ ہے یہ مکمل جراسیم خوش ہے اور اس کو پانی کے ساتھ مکس کرنا ہے اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ اندر ایریٹیشن پیدا نہ کرے اور جلن نہیں کرتا اور جو باقی میکسچر بچ جائے اس سے آپ اچھی طرح غرار ہیں یعنی گارگل کر لیں یعنی ہر بارہ گھنٹے کے بعد اچھی طرح آپ گارگل کر لیں ترٹی سیکنڈ تک آپ گلے کے اندر پچھلی سائٹ تک یہ پانی آپ رہنے دیں اور پھر آپ تھوک دیں یہ طریقہ بہت ہی ایفیکٹیو طریقہ ہے اور یہ طریقہ اپلائی کرنے کے بعد آپ بہت زیادہ اچھا محسوس کریں گے اس کے علاوہ ماہولیاتی آلودگی بھی گلے کا ریشہ پیدا کرنے کا ایک سبب بھن سکتا ہے اور اس سے بچنے کے لئے اپنے ایمیون سسٹم کو آپ نے مضبوط کرنا ہوگا اور ایمیون سسٹم کو بہترین کرنے کے لئے جو طریقہ ہے وہ ہے فاسٹنگ یعنی آپ روزہ رکھیں اس سے آپ کا ایمیون سسٹم مضبوط ہوگا خود کو آپ بھوکا رکھیں اس کے علاوہ فوڈ الرجی کی وجہ سے بھی ریشہ آپ کے گلے میں آ سکتا ہے اور اس میں جو کامن فوڈ الرجی ہے وہ ہے ڈیری پرادکس یعنی دودھ ملائی لسی ان چیزوں سے آپ بچیں اس کے علاوہ چینی یعنی شوگر سے بچیں کیونکہ یہ بہت زیادہ انفلمیشن کا باعث بن سکتی ہے چینی ہارٹ اٹیک کی وجہ بھی بن سکتی ہے لیسن کو آپ اپنی خوراک میں لازمی شامل کریں کچھا لیسن آپ کھانے کے ساتھ کھائیں یہ ایک اچھا انٹی مائکروبیل ایجنٹ ہے جو آپ کے ایمیون سسٹم کو بہت زیادہ سٹرانگ کرتا ہے اب آپ کو یہ جاننا ہے کہ یہ ریشہ کہاں سے آتا ہے کیا میدہ اس کی وجہ ہے کیا یہ ناک سے ٹپک رہا ہے یا یہ حلق کی طرف سے آ رہا ہے تو یہی اس ویڈیو کا مقصد ہے چینل پہ آنے کا بہت بہت شکریہ اپنے صحت کا بہت بہت خیال رکھی